صحابہ اکرام نے ایک مقام پر آزان دی کچھ بچے آزان کی نقل اتارنے لگے سرکار میں ان بچوں کو پکڑ کر لاؤ صحابہ اکرام گئے ان بچوں کو پکڑ کر لائے حضور نے فرمایا آزان کون دے رہا تھا سارے بچوں نے ایک نوجوان حضرت ابو محضورہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی آواز سب سے خوبصورت تھے سرکار میں جو آزان کی نقل اتارے تھے وہ آزان سناؤ سارے بچوں نے حضرت ابو محضورہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سنیئے ان کی آواز زیادہ خوبصورت ہیں سرکار نے حضرت ابو محضورہ کو حکم فرما کہ آزان سناو حضرت ابو محضورہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا ہم نوجوان صحابہ اکرام کی آزان کی نکل اتار رہے تھے سرکار میں ان کو پکڑ کر لاؤ جب پکڑ کر لائے نا تو سرکار میں آزان کی نکل کون اتار رہا تھا آزان سناو سارے بچوں نے حضرت ابو محضورہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے سنیئے حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں میں نے سرکار کو آزان سنائی جب آزان سنائی نا تو سرکار نے محبت کے طور پر شفقت کے طور پر میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ مبارک پھیرا سبحان اللہ انا ابا محضورہ تا وکانت نہو قصت فی مقتم را سہی ازا ارسلہ فطبلغن آردہ حضرت ابو محضورہ کے جب سر پر ہاتھ پھیرا نا تو حضرت ابو محضورہ نے پھر سر کے ان بالوں کو چھوڑ دیا دوبارہ اس سرکار پر ساری عمر کینچی نہ لگوائی اگر ابو محضورہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جب میں آزان کی نقل اتا رہا تھا میں سرکار کا سب سے بڑا دشمن تھا پر جس وقت سرکار نے یہاں پر ہاتھ مبارک پھیرا نہ تو کل کائنات میں مجھے سرکار سب سے زیادہ محبوب ہوئے سبحان اللہ اس سرکار پر ہاتھ پھیر کر سرکار نے ایمان بھی عطا فرما دیا اپنی محبت بھی عطا فرما دیا اس کے بعد حضرت ابو محضورہ نے ان بالوں کو چھوڑ دیا جب بیٹھتے نا ان بالوں کو کھلا چھوڑ دیا یہ بال زمین تک جاتے لوگوں نے کہا ابو محضورہ ان بالوں کو کٹواتے کیوں نہیں حضرت ابو محضورہ کہنے لگے میں ان بالوں کو موت تک نہیں کٹواؤں گا ان بالوں پر میرے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھ لگے ان بالوں پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں جو لوگ ہم سے بات بات پر آیات کا احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں میں کہہ تو ایک مس لاؤں ایک آیت لاؤں کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ یہاں پر میرے مصطفیٰ ہاتھ پھیر دیں پھر اس جگہ پر کینچی نہ لگے تو صحابی رسول نے ایسا عمل کیوں کیا ساری عمر سر کی اگلے حصے پر کینچی نہ لگنے دی یہ کس کا فیصلہ تھا ان کے عشق کا فیصلہ تھا کچھ سے جنہے سینے اندر عشق انا اور نانا کو کس کا فیصلہ تھا عشق کا حبت کا تحظیم کا عدب کا کہ جس چگہ پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے پھر اس چگہ پر ساری عمر کینچی نہیں لگے گی سبحان اللہ اور واقعی حضرت ابو محضورہ نے موت تک ان بانوں کو نہ کٹبایا جب بیٹھتے ان بانوں کو چھوڑتے وہ بار مبارک زمین پر نک جاتے سبحان اللہ یہ فیصلہ تھا ابو محضورہ کی عشق کا ابو محضورہ کی محبت کا کیوں اس قصہ کو سبب پڑھایا 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 کرو مین دی دابے دائی اس سہرے پاک محمد دی دو جگ دے حسرداری اٹھ دے پہ دے کر دے پھر دے نین دا کلمہ جاری ماتھو راجہ مین بھلایا یزرو کسیت حاضر سالے 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 سالے